دلی میں موتینگر کے ڈی ڈی اے پارک میں تین سال کی بچی کو آوارہ کتوں نے نوچ نوچ کر مار ڈالا یہ بچی پارک میں کھیل رہی تھی تب بھی آوارہ کتوں کا جھن پہنچا اور بچی پر حملہ کر دیا معاملے کو لے کر آم آتمی پارٹی کے پروکتہ سورب بھاردواج نے کہا کہ رازحانی دلی میں روزانہ قریب پانچ ہزار لوگوں کو کتے کاٹنے ہیں ایم سیڈی کے اسپطالوں کے اندر ایک دن میں دو سو بچیس لوگ آتے ہیں لیکن انزکشن اپلبد نہیں ہو پاتا انہوں نے اس کے لیے نگم کو زمیدہ ٹھہر آیا دراصل حال ہی میں سترہ دسمبر کو موتینگر اسٹھت ڈی ڈی اے پارک میں تین سال کی بچے کو آوارہ کتوں نے مار ڈالا تھا بھاردواج نے کہا کہ ہم سیڈی کاغجو میں کتوں کا بادھی کرن کر بڑا برشتہ چار کر رہی ہے اتری نگر نگم نے دو ہزار بی سکیس میں ڈاگ اسٹیرلائزیشن کے لیے پندرہ کروڑ کا آونٹین کیا اور اس کے لیے کیندر بنانے کے نام پر پانچ کروڑ کا آونٹین کیا جبکہ دلی میں آوارہ کتوں کی آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے بادیا کرنوے برشتہ چار کو چھپانے کے لیے ایم سیڈی نے دو ہزار نو سے اس کا سربے کرنا بند کر دیا آج ایک معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سترہ دسمبر کا معاملہ ہے موتی نگر تھانہ شیطر کے اندر نجاگر روڑ پہ ڈی ایل ایف کے نکٹ ڈی ڈی اے کے پارک کے اندر ماں باپ نے اپنے تین سال کے بچے کو دھوپ میں بٹھایا کھیلنے کے لیے اس پارک کے اندر سٹری ڈاگس نے کتوں نے اس تین سال کے بچے پر اٹاک کر دیا اور اس کو نوچ کھایا اس بچے کی ملتی ہو گئی دو ہزار بیس اکیس کے اندر ایم سیڈی نے دوگ سٹریلائزیشن کے لیے صرف نورت ایم سیڈی کا بتا رہا ہوں میں آپ کو صرف نورت ایم سیڈی نے سٹریلائزیشن کرنے کے لیے پندرہ کروڑ روپے کا آونٹن کیا اور سٹریلائزیشن سنٹر بنانے کے لیے پانچ کروڑ کا آونٹن کیا بیس کروڑ کا وہ پیسہ کہا گیا کتنے ڈاکس کو سٹریلائز کیا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے بتایا گیا کہ اس کا کوئی ان کے پاس ڈیٹا نہیں اس کے اندر ایم سیڈی میں اتنا بڑا بھرستہ چاہر ہے کہ کتوں کا سٹریلائزیشن ماتر کاغزوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کولنی میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں کہ کتوں کی جنسنکھیا لگ بگ بڑھ رہی ہے تو اس چوری کو چھپانے کے لیے ایم سیڈی نے دو ہزار نو کے بعد بہت کتوں کا سروے کرنا ہی بند کر دیا ان کا سینسی کرنا بند کر دیا بھارتو آشری کہا کہ دلی میں کئی ایجنسی ہے جس کے وجہ سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ باشد ایم ایل اے اور سانسد کی کیا کس نمیداری ہے آوارا پشوہ گلیوں کے اندر گھومتی ہوئی گائیوں کا ماملہ پوری طریقے سے انسیڈی کا ہے ان گائیوں کے لیے دلی سرکار باقاعدہ پیسے دیتی ہے موسیقی